عید کے دوسرے روز بھی شہری موسم کا لطھ اٹھانے گھروں سے باہر نکل آئے نوجوان تفریقہوں پر خوب حلہ گلہ کر رہے ہیں مزید جوانت ہیں سرگودہ سے ڈانیوز کے نمائندے سیف خان سے سیف بتائی گا کیسی روانہ کی دیکھ رہے ہیں آپ کل اس وقت میں سرگودہ کے ایک تفریق مقام پر مجود ہوں آج عید کا دوسرا روز ہے اور اگر بات کی جائے موسم کی تو موسم تو راہ سے ہی خوشگوار ہو گیا تھا راہ سے بارش کا سلسلہ جاری اور موسم جو انتہائی زبردست ہو گیا اور صبح سے ہی بادلوں نے سرگودہ کو گھیرے ہوئے ہیں اور یہاں پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں لوگ جو ہے کس موسم کو جوائے کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں فیملی ہیں خاص طور پر بچے جو ہیں کہ جھولا جھول رہے ہیں کوئی کشتی والا جھولا لے رہا ہے کوئی مکڑی والا جھولا لے رہا ہے کوئی ٹرین میں سفر کر رہا ہے کوئی آئسٹریم کھا کے اپنی عیدی کو خرچ کر رہا ہے اور یہاں پر بھی کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس موسم کے حوالے سے اور یہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم موسم بہت ہی اچھا ہے اور ان تھنڈی تھنڈی ہواوں میں کچھ گن گنانے کو دل کرتا ہے کہنا کے رت جوا ہے اور ہم بدل رہے ہیں کالی گھٹا کے سائے ورہن کو ڈس رہے ہیں ڈر ہے نہ مار ڈالے زندگی کا یہ فسانہ زندگی کا یہ فسانہ زندگی کا یہ فسانہ موسم ہے آشکانہ دیکھا کہ ان شہری نے اس موسم کو جوائے کرتے ہوئے یہاں پر اپنے آپ کو گن گنایا اور اظہار کیا اپنی خوشی کا کہنا تھا کہ اگر کل بھی ایسا ہی موسم رہا تھنڈا موسم رہا تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر آئیں گے خوب اللہ گلہ کریں گے خوب انجوائے کریں گے اگر موسم کل بھی ایسا ہی رہا بہت شکریہ سیف خان بہت شکریہ